بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چھاسی میں قدعوند عالم فرماتا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہی ہوں اور یہ کہ جب کوئی مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے دعا مومن کا ہتھیار دین کا ستون اور زمین و آسمان کا اجالہ ہے امیر المؤمنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا دعا مومن کی سپر ہے جب تم بار بار دروازہ کھٹ کھٹاؤگے تو وہ تمہارے لیے کھول دیا جائے گا دعا کمیل کا ترجمہ پیش خدمت ہے اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں تجھے تیری اس رحمت کا واسطہ جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے تیری اس خدرت کا واسطہ جس سے تو ہر چیز پر غالب ہے اور جس کے سبب ہر چیز تیرے آگے جھکی ہے اور جس کے سامنے ہر چیز آجز ہے تیری اس جبروت کا واسطہ جس سے تو ہر چیز پر حاوی ہے تیری اس عزت کا واسطہ جس کے آگے کوئی چیز ٹھہر نہیں پاتی تیری اس عزمت کا واسطہ جو ہر چیز سے نمائی ہے تیری اس سلطنت کا واسطہ جو ہر چیز پر خائم ہے تیری اس ذات کا واسطہ جو ہر شے کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہے گی تیرے ان نامو کا واسطہ جن کے اثرات ذرے ذرے میں تاریوں ساری ہیں تیرے اس علم کا واسطہ جو ہر شے کا اہتہ کیے ہوئے ہیں تیری ذات کے اس نور کا واسطہ جس سے ہر چیز روشن ہے اے حقیقی نور اے پاک و پاکیزہ اے سب پہلوں سے پہلے اے سب پچھلوں سے پچھلے اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو عطاب کا مستحق بناتے ہیں اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جن کی وجہ سے بلائیں آتی ہیں اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو تیری نعمتوں سے محرومی کا سبب بنتے ہیں اے اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو دعائیں خبول نہیں ہونے دیتے ہیں اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو مصیبت لاتے ہیں اے اللہ میری ان ساری خطاؤں سے درگزر کر جو میں نے جان بوچ کر یا بھولے سے کی ہیں اے اللہ میں تجھے یاد کر کے تیرے خریب آنا چاہتا ہوں تیری جناب میں تجھ ہی کو اپنا سفارشی ٹھہراتا ہوں اور تیرے کرم کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے اپنا خرب عطا کر مجھے ادائے شکر کی توفیق دے اور اپنی یاد میرے دل میں ڈال دے اے اللہ میں تجھ سے قشو و قضو اور گریہ و زاری سے عرض کرتا ہوں کہ تُو میری بھول چوک کو معاف کر مجھ پہ رحم فرما اور تُو نے میرا جو حصہ مقرر کیا ہے مجھے اس پر راضی خانے اور ہر حال میں مطمئن رکھ اے اللہ میں تیرے حضور اس شخص کی مانند سوال کرتا ہوں جس پر سخت فاقے گزر رہے ہوں جو مسیبتوں سے تنگ آ کر اپنی ضرورت تیرے سامنے پیش کرے جو تیرے لطف و کرم کا زیادہ سے زیادہ خواہش مند ہو اے اللہ تیری سلطنت بہت بڑی ہے تیرا ردبہ بہت بلند ہے تیری تدبیر پوشیدہ ہے تیرا حکم صاف ظاہر ہے تیرا قہر غالب ہے تیری قدرت کار فرما ہے اور تیری حکومت سے نکل جانا ممکن نہیں ہے اے اللہ میرے گناہ بخشنے میرے عیب ڈھاکنے اور میرے کسی برے عمل کو اچھے عمل سے بدلنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے تیرے لاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے تو پاک ہے اور میں تیری ہی حمد و سنہ کرتا ہوں میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا اور اپنی نادانی کے باعث بے غیرت بن گیا میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ تُو نے مجھے پہلے بھی یاد رکھا اور اپنی نعمتوں سے نوازا ہے اے اللہ اے میرے مالک تُو نے میری کتنی ہی برائیوں کی پردہ پوشی کی کتنی ہی سخت بلاؤں کو مجھ سے ٹھالا کتنی ہی لرزشوں سے مجھے بچایا کتنی ہی آفتوں کو روکا اور میری کتنی ہی ایسی خوبیاں لوگوں میں مشہور کر دی جن کا میں اہل بھی نہ تھا اے اللہ میری مصیبت بڑھ گئی ہے میری بدحالی حد سے گزر گئی ہے میرے نیک عمال کم ہیں دنیاوی تعلقات کے بوجھ نے مجھ کو دبا رکھا ہے میری امیدوں کی درازی نے مجھے نفع سے محروم رکھا ہے دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دمک سے مجھے دھوکا دیا ہے اور میرے نفس نے مجھے میرے گناہوں اور میری ٹالمٹول کے باعث فریب دیا ہے اے میرے آقا اے میرے آقا اب میں تیری عزت کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میری بدعمالیاں اور غلط کاریاں میری دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ نہ بنیں میرے جن بھیدوں سے تو واقف ہے ان کی وجہ سے مجھے رسوہ نہ کرنا میں نے اپنی تنہائیوں میں جو بدی برائی اور مسلسل کوتاہی کی ہے اور نادانی بڑھی ہوئی خواہشات نفس اور غفلت کے سبب جو کام کیے ہیں مجھے ان کی سزا دینے میں جلدی نہ کرنا اے اللہ اپنی عزت کے تفیل ہر حال میں مجھ پر مہربان رہنا اور میرے تمام معاملات میں مجھ پر رحم کرتے رہنا اے میرے اللہ اے میرے پروردگار تیرے سوا میرا کون ہے جس سے میں اپنی مصیبت کو دور کرنے اور اپنے بارے میں نظر کرم کرنے کا سوال کروں اے میرے معبود اور اے میرے مالک میں نے خود اپنے خلاف فیصلہ دے دیا ہے کیونکہ میں ہوائے نفس کے پیچھے چلتا رہا اور میرے دشمن نے جو مجھے سنہری خواب دکھائے میں نے ان سے اپنا بچاؤ نہیں کیا چنانچہ اس نے مجھے خواہشات کے جال میں پھسا دیا اس میں میری تقدیر نے بھی اس کی مدد کی اس طرح میں نے تیری مقرر کی ہوئی بعض حدیں توڑ دیں اور تیرے بعض احکام کی نافرمانی کی بہرحال تو ہر تعریف کا مستحق ہے اور جو کچھ پیش آیا اس میں خطہ میری ہی ہے اس بارے میں تو نے جو فیصلہ کیا تیرا جو حکم جاری ہوا اور تیری طرف سے میری جو آزمائش ہوئی اس کے خلاف میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے اے میرے معبود اے میرے معبود میں اپنی اس کو تاہی اور اپنے نفس پہ ظلم کے بعد معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اپنے کیے پہ شرمسار ہوں دل شکستہ ہوں میں اپنے کرتوتوں سے باز آیا بخشش کا طلبگار ہوں پشے مانی کے ساتھ تیری جناب میں حاضر ہوا ہوں جو کچھ مجھ سے سرزد ہو چکا اس کے بعد میرے لیے نہ کوئی بھاگنے کی جگہ ہے اور نہ کوئی ایسا مددگار جس کے پاس میں اپنا معاملہ لے جاؤں صرف یہی ہے کہ تُو میری معاذرت حبول کر لے مجھے اپنے دامانِ رحمت میں جگہ دے دے اے میرے معبود میری معافی کی درخواست منظور کر لے میری سخت بدحالی پر رحم کر اور میری گرہ کشائی فرما دے اے میرے پروردگار میرے جسم کی ناتوانی میری جلد کی کمزوری اور میری ہڈیوں کی ناتاقتی پر رحم فرما اے وہ ذات جس نے مجھے وجود بخشا میرا خیال رکھا میری پرورش کا سامان کیا میرے حق میں بہتری کی میرے لئے غزہ کے ازباب فرہم کیے پس جس طرح تُو نے اس سے پہلے مجھ پر کرم کیا اور میرے لئے بہتری کے سامان کیے اب بھی مجھ پر وہ پہلا سا فضل و کرم جاری رکھ اے میرے معبود اے میرے مالک اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار میں حیران ہوں کہ کیا تُو مجھے اپنی آتش جہنم کا عذاب دے گا حالانکہ میں تیری توحید کا اخرار کرتا ہوں میرا دل تیری معارفت سے سرشار ہے میری زبان پر تیرا ذکر جاری ہے میرے دل میں تیری محبت بس چکی ہے اور میں تجھے اپنا پروردگار مان کر اگر سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں اور گڑ گڑا کر تجھ سے دعا مانگتا ہوں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ تیرا کرم اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ تُو اس شخص کو بے سہارہ چھوڑ دے جسے تُو نے خود پالا ہو یا اسے اپنے سے دور کر دے جسے تُو نے خود اپنا خود بخشا ہو یا اسے اپنے ہاں سے نکال دے جسے تُو نے خود پناہ دی ہو یا اسے بلاؤں کے حوالے کر دے جس کا تُو نے خود ذمہ لیا ہو اور جس پر رحم کیا ہو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی اے میرے مالک اے میرے معبود اے میرے مولا کیا تُو آتش جہنم کو مسلط کر دے گا ان چہروں پر جو تیری عظمت کے باعث تیرے حضور میں سجدہ ریز ہو چکے ہیں ان زبانوں پر جو صدق دل سے تیری توحید کا اخرار کر کے شکر گزاری کے ساتھ تیری مدھا کر چکی ہیں ان دلوں پر جو واقعی تیرے معبود ہونے کا اعتراف کر چکے ہیں ان دماغوں پر جو تیرے علم سے اس خدر بہرابر ہوئے کہ تیرے ہی حضور میں جھکے ہوئے ہیں یا ان ہاتھ پاؤں پر جو تیری اطاق کے جذبے کے ساتھ تیری عبادت گاہوں کی طرف دوڑتے رہے اور گناہوں کا اخرار کر کے مغفرت طلب کرتے رہے اے رب کریم اے رب کریم نہ تو تیری نسبت ایسا گمان ہی کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی تیری طرف سے ہمیں ایسی کوئی خبر دی گئی ہے اے میرے پالنے والے اے میرے پالنے والے تو میری کمزوری سے واقف ہے مجھ میں اس دنیا کی معمولی آزمائشوں چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور ان سختیوں کی کو برداشت کرنے کی تاب نہیں ہے جو اہل دنیا پہ گزرتی ہیں حالانکہ وہ آزمائش تکلیف اور سختی معمولی ہوتی ہے اور اس کی مدد بھی چھوٹی ہوتی ہے پھر بھلا مجھ سے آخرت کی زبردست مسئبت کیوں کر برداشت ہو سکے گی جبکہ وہاں کی مسئبت طولانی ہوگی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہنا ہوگا اور جو لوگ اس میں ایک مرتبہ پھز جائیں گے ان کی عذاب میں کمی نہیں ہوگی کیونکہ وہ عذاب تیرے غصے انتقام اور ناراضگی کے سبب ہوگا جسے نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے اور نہ زمین اے میرے مالک اے میرے مالک پھر ایسی صورت میں میرا کیا حال ہوگا جبکہ میں تیرا ایک کمزور ادنا لاچار اور آجز بندہ ہوں اے میرے معبود اے میرے پروردگار اے میرے مالک اے میرے مولا میں تجھ سے کس کس بات پہ نہ لو فریاد اور اہو بکا کروں دردناک عذاب اور اس کی سختی پر یا مسیبت اور اس کی طویل معات پر پس اگر تُو نے مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ عذاب میں چھوک دیا اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر دیا جو تیری بلاؤں کے سزاوار ہیں اور اپنے اہبہ اور اولیاء کے اور میرے درمیان جدائی ڈال دی تو اے میرے معبود اے میرے مالک اے میرے مولا اے میرے پروردگار میں تیرے دیے ہوئے عذاب پر اگر صبر بھی کر لوں تو تیری رحمت سے جدائی پر کیوں کر صبر کر سکوں گا دیسی درہ اگر میں تیری آگ کی تپش برداشت بھی کر لوں تو تیری نظر کرم سے اتنی محرومی کو کیسے برداشت کر سکوں گا اس کے علاوہ میں آتش جہنم میں کیوں کر رہ سکوں گا جبکہ مجھے تو تجھ سے افو درگزر کی توقع ہو ہے پس اے میرے آخا اے میرے مولا میں تیری عزت کی خسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تُو نے وہاں میری گویای سلامت رکھی تو میں اہل جہنم کے درمیان تیرا نام لے کر تجھے اسی طرح پکاروں گا جس طرح کرم کی امیدوار پکارتے ہیں میں تیرے حضور اس طرح ہو بکا کروں گا جیسے فریادی کرتے ہیں تو تیری رحمت کے فراق میں اس طرح روں گا جیسے بچھڑنے والے رویا کرتے ہیں میں تجھے وہاں برابر پکاروں گا کہ تُو کہا ہے اے مومنوں کے مالک اے عارفوں کی امید کا اے فریادیوں کے فریادرس اے صادقوں کے دلوں کے محبوب اے الہ العالمین تیری ذات پاک ہے اے میرے معبود میں تیری حمد کرتا ہوں میں حیران ہوں میں حیران ہوں کہ یہ کیوں کر ہوگا کہ تُو اسی آگ میں سے ایک بندہ مسلم کی آواز سنے جو اپنی نافرمانی کی پاداش میں اس کے اندر خید کر دیا گیا ہو اپنی معاصیت کی سزا میں اس عذاب میں گرفتار ہو اور جرم و خطہ کے بدلے میں جہنم کے طبقات میں بند کر دیا گیا ہو مگر وہ تیری رحمت کے امیدوار کی طرح تیرے حضور میں فریاد کرتا ہو تیری توہید کو ماننے والوں کسی زبان سے تجھے پکارتا ہو اور تیری جناب میں تیری ربوبیت کا واسطہ دیتا ہو اے میرے مالک اے میرے مالک پھر وہ اس عذاب میں کیسے رہ سکے گا جبکہ اسے تیری گزشتہ رافت اور رحمت کی آز بندھی ہوگی یا آتش جہنم اسے کیسے تکلیف پہنچا سکے گی جبکہ اسے تیرے فضل اور تیری رحمت کا آسرا ہوگا یا اس کو شولہ یا اس کو جہنم کا شولہ کیسے جلا سکے گا جبکہ تو خود اس کی آواز سن رہا ہوگا اور جہاں وہ ہے تو اس جگہ کو دیکھ رہا ہوگا یا جہنم کا شور اسے کیوں کر پریشان کر سکے گا جبکہ تو اس بندے کی کمزوری سے واقف ہوگا یا پھر وہ جہنم کے طبقات میں کیوں کر تڑپتا رہے گا جبکہ تو اس کی سچائی سے واقف ہوگا یا جہنم کی لپٹیں اس کو کیوں کر پریشان کر سکیں گی جبکہ وہ تجھے پکار رہا ہوگا کہ اے میرے مالک اے میرے پروردگار ایسا کیوں کر ممکن ہے کہ وہ تو جہنم سے نجات کے لیے تیرے فضل و کرم کی آس لگائے ہوئے ہو اور تو اسے جہنم ہی میں پڑا رہنے دے نہیں نہیں تیری نسبت ایسا گمان نہیں کیا جا سکتا نہ تیرے فضل سے پہلے کبھی ایسی صورت پیش آئی اور نہ ہی یہ بات اس لطف و کرم کے ساتھ میل کھاتی ہے جو توحید پرستوں کے ساتھ روا رکھتا ہے اس لیے میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اگر تو نے اپنے منکروں کو عذاب دینے کا حکم نہ دے دیا ہوتا اور ان کو ہمیشہ جہنم میں رکھنے کا فیصلہ نہ کر لیا ہوتا تو تو ضرور آتش جہنم کو ایسا سرد کر دیتا کہ وہ آرام دہ بن جاتی اور پھر کسی بھی شخص کا ٹھکانہ جہنم نہ ہوتا لیکن خود تو نے اپنے پاک ناموں کی قسم کھائی ہے کہ تمام کافر جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر دے گا اور اپنے دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے اس میں رکھے گا تو جو بہت زیادہ تعریف کے لائق ہے اپنے بندوں پر احسان کرتے ہوئے اپنی کتاب میں پہلے ہی فرما چکا ہے کیا مومن فاسق کے برابر ہو سکتا ہے نہیں یہ کبھی باہم برابر نہیں ہو سکتے اے میرے معبود اے میرے مالک میں تیری اس قدرت کا جس سے تو نے موجودات کی تقدیر بنائی تیرے ان حتمی فیصلوں کا جو تُو نے صادر کیے ہیں اور جن پر تُو نے ان کو نافذ کیا ہے ان پر تجھے خابو حاصل ہے واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ ہر وہ جرم جس کا میں مرتقب ہوا ہوں اور ہر وہ گناہ جو میں نے کیا ہو ہر وہ برائی جو میں نے چھپا کر کی ہو اور ہر وہ نادانی جو مجھ سے سرزد ہوئی ہو چاہے میں نے اس کو چھپایا ہو یا ظاہر کیا ہو پوشیدہ رکھا ہو یا افشا کیا ہو اس رات اور خاص کر کے اس ساعت میں بخش دے میری ہر ایسی بدعملی کو معاف کر دے جس کو لکھنے کا حکم تُو نے کراماً کاتبین کو دیا ہو جن کو تُو نے میرے ہر عمل کی نگرانی پر معمور کیا ہے اور جن کو میرے آزا و جوارہ کے ساتھ ساتھ میرے عمال کا گواہ مقرر کیا ہے پھر ان سے بڑھ کر تُو خود میرے عمال کا نگران رہا ہے اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کی نظر سے مقفی رہ گئیں اور جنہیں تُو نے اپنی رحمت سے چھپا لیا اور جن پر تُو نے اپنے کرم سے پردہ ڈال دیا اے اللہ میں تُجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ حصہ دے ہر اس بھلائی سے جو تیری طرف سے نازل ہو اور ہر اس احسان سے جو تُو اپنے فضل سے کرے ہر اس نیکی سے جسے تُو پھیلائے ہر اس رزق سے جس میں تُو وسط دے ہر اس گناہ سے جسے تُو معاف کر دے اور ہر اس غلطی سے جسے تُو چھپا لے اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار اے میرے معبود اے میرے آقا اے میرے مولا اور اے میرے جسم و جان کے مالک اے وہ ذات جسے مجھ پر قابو حاصل ہے اے میری بدحالی اور بیچارگی کو جاننے والے اے میرے فقر و فاقہ سے آگہی رکھنے والے اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار میں تجھے تیری سچائی اور تیری پاکیزگی تیری عالی صفات اور تیرے مبارک ناموں کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے دن رات کے اوقات کو اپنی یاد سے معمور کر دے کہ ہر لمحہ تیری فرما برداری میں بسر ہو میرے عامال کو خبول فرما یہاں تک کہ میرے سارے عامال اور اسکار کی ایک ہی لے ہو جائے اور مجھے تیری فرما برداری کرنے میں دوام حاصل ہو جائے اے میرے آقا اے وہ ذات جس کا مجھے آسرا ہے اور جس کی سرکار میں میں اپنی ہر الجھن پیش کرتا ہوں اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار میرے ہاتھ پاؤں میں اپنی اطاعت کے لیے خوت دے میرے دل کو نیکے راتوں پر خائم رہنے کی طاقت بخش اور مجھے توفیق دے کہ میں تجھ سے قرار واقعی ڈرتا رہوں اور ہمیشہ تیری اطاعت میں سرگرم رہوں تاکہ میں تیری طرف سبقت کرنے والوں کے ساتھ چلتا رہوں تیری سمت بڑھنے والوں کے ہمراہ تیزی سے قدم بڑھاؤں تیری ملاقات کا شوق رکھنے والوں کی طرح تیرا مشتاق رہوں تیرے مقلص بندوں کی طرح تجھ سے نزدیک ہو جاؤں تجھ پر یقین رکھنے والوں کی طرح تجھ سے ڈرتا رہوں اور تیرے حضور میں جب مومنین جمع ہوں میں ان کے ساتھ رہوں اے اللہ جو شخص مجھ سے کوئی بدی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے ویسی ہی سزا دے اور جو مجھ سے فریب کرے تو اس کو ویسی ہی پاداش دے مجھے اپنے ان بندوں میں قرار دے جو تیرے ہاں سے سب سے اچھا حساب آتے ہیں جنہیں تیری جناب میں سب سے زیادہ تقرب حاصل ہے اور جو خاص طور سے تجھ سے زیادہ نزدیک ہیں کیونکہ یہ ردبہ تیرے فضل کے بغیر نہیں مل سکتا مجھ پر اپنا خاص کرم کر اور اپنی شان کے مطابق مہربانی فرما اپنی رحمت سے میری حفاظت کر میری زبان کو اپنے ذکر میں مشغول رکھ میرے دل کو اپنی محبت کی چاشنی عطا کر میری دعائیں قبول کر کے مجھ پر احسان کر میری خطائیں معاف کر دے میری لرزشیں بخش دے چونکہ تُو نے اپنے بندوں پر اپنی عبادت واجب کی ہے انہیں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور ان کی دعائیں قبول کرنے کی ذمہ داری لے لی ہے اس لیے اے پروردگار اے پروردگار میں نے تیری ہی طرف رکھ کیا ہے اور تیرے ہی سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا ہے بس اپنی عزت کے صدقے میں میری دعا قبول فرما اور مجھے میری مراد کو پہچا مجھے اپنے فضل و کرم سے مایوس نہ کر اور جنوں اور انسانوں میں جو بھی میرے دشمن ہوں مجھ کو ان کے شر سے بچا لے اے اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے اے اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے اس بندے کو بخش دے جس کے پاس دعا کی سوا کچھ نہیں کیونکہ تُو جو چاہے کر سکتا ہے تُو ایسا ہے جس کا نام ہر مرز کی دعا ہے جس کا ذکر ہر بیماری سے شفا ہے اور جس کی اطاعت سب سے بے نیاز کر دینے والی ہے اس پر رحم کر جس کی پونجی تیرا آسرا اور جس کا ہتھیار رونا ہے اے نعمتیں اتا کرنے والے اے بلائیں تالنے والے اے اندھیروں سے گھبرائے ہوں کے لیے روشنی اے وہ عالم جسے کسی نے تعلیم نہیں دی محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیج اور میرے ساتھ وہ سلوک کر جو تیرے شایعان شان ہو اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور ان کی اولاد میں سے اہمہ گرامی پر رحمتیں نازل کرے اور بہت بہت سلام بھیجے اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ صدوق علیہ الرحمن نے معانی الاخبار میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت بیان کی ہے جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس گناہ سے نعمتوں کو زوال آ جاتا ہے وہ تکبر ہے جس گناہ کرنے پر پچتانا پڑتا ہے وہ قتل ہے جس گناہ پر عطاب آتا ہے وہ ظلم ہے جس گناہ سے پردہ فاش ہو جاتا ہے وہ شراب نوشی ہے جس گناہ سے رزق بند ہو جاتا ہے وہ زنا ہے جس گناہ سے عمر کم ہو جاتی ہے وہ رشتداروں سے بدسلوکی ہے جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی اور فریاد بے اثر رہ جاتی ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے نیز کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا میرے والد فرماتے تھے میں ان گناہوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو عمر کو کم کرتے موت کو نزدیک لاتے اور بستیوں کو اجار دیتے ہیں اور وہ یہ ہیں رشتداروں سے بدسلوکی والدین سے نافرمانی اور اچھے کاموں کا ترک کر دینا شیخ صدوق علیہ الرحمہ معنی الاخبار میں ابو قالد کابولی سے روایت کرتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا وہ گناہ جو نعمتوں سے محرومی کا سبب بنتے ہیں یہ ہیں لوگوں پر زیادتی کرنا بھلائی اور احسان کی عادت کو ترک کرنا کفران نعمت اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا وہ گناہ جن پر پچتانا پڑتا ہے یہ ہیں کسی بے خصور کو قتل کرنا رشتداروں سے قطع تعلق کرنا یہاں تک کہ وہ بھی قیال چھوڑ دیں نماز نہ پڑھنا یہاں تک کہ نماز کا وقت جاتا رہے وسیعت نہ کرنا اور ظلمن لی ہوئی چیزوں کو نہ لوٹانا زکاة ادا نہ کرنا یہاں تک کہ موت آ جائے اور زبان بند ہو جائے وہ گناہ جن پر عقاب آتا ہے یہ ہیں ہڈ دھرمی سے صاحب علم کی مقالفت کرنا لوگوں پر دست درازی کرنا ان کا مزاق اڑانا اور ان کی تحقیر کرنا وہ گناہ جن سے روزی میں کمی آتی ہے یہ ہیں اپنے آپ کو محتاج ظاہر کرنا غروبِ آفتاب اور صبح کی نماز کے وقت سونا اللہ کی نعمتوں کو حقیر سمجھنا اور اپنے معبود کی شکایت کرنا وہ گناہ جن سے رسوائی ہوتی ہے یہ ہیں شراب پینا جوا کھیلنا لوگوں کو ہسانے کے لیے بےہودہ مزاق کرنا لوگوں کے عیب بیان کرنا برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہ گناہ جن سے بلائیں آتی ہیں یہ ہیں مصیبت زدہ کی پکار نہ سننا مظلوم کی مدد نہ کرنا امر بالمعروف اور نہین المنکر سے غفلت برتنا وہ گناہ جسے دشمنوں کو غلبہ حاصل ہوتا ہے یہ ہیں اعلانیاں ظلم کرنا کھلم کھلا بدکاری کرنا ناجائز کو جائز سمجھنا نیک لوگوں کی مخالفت کرنا برے لوگوں کا ساتھ دینا وہ گناہ جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں یہ ہیں جادو نجوم پر یقین رکھنا تقدیر کو جھٹلانا والدین کی نافرمانی کرنا وہ گناہ جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں یہ ہیں بدنیتی قبض باطنی بھائیوں سے منافقت دعا کے قبول ہونے پر یقین نہ رکھنا فرض نمازوں کا وقت پر ادا نہ کرنا نیکی اور صدقے کے ذریعے سے اللہ کا خرب حاصل نہ کرنا فضول گوئی اور فہش کلامی کرنا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد